یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانویں بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غام ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے اشارت فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں وہ ہو کے دیکھے اس کا تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑا کرو فرمایا عرشِ الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمول بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمایا اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے سو اونٹ بھی ہانک لائے ہوں وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس اس مرز کا مداوہ تیرے پاس ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے مسیبت آ جائے کسی سے نہ کہو صرف اپنے رب سے کہو پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے مرز تھا فرمایا اللہ پر بروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کر ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے فیکٹری میں جانا ہوتا ہے ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے نوکری پہ جانا ہوتا ہے مزدوری پہ جانا ہوتا ہے میں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے راس المال بھی نہیں ہوتا لیکن صبح نکلتے ہیں شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے بند توقل پنچی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو گھر سے خالی پیٹ دکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے یہ ہنس روزانہ سچے ہوتی کھاتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یہ دو نمبر ہیں اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں روز کھاتے ہیں صبح بھی شام بھی دوپہر بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اللہ روز انہیں عطا کر کہا اس پہ بروسہ تو کر کے دیکھو وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا اس پہ بروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا